دیکھیں جی سنہ سکول کیلئے تیار ہو چکی ہے بیک ڈال رہی ہے سنہ اور میں بھی بلکل تیار ہوں سنہ کو سکول چھوڑنے کے لئے سنہ آج آپ کو ایک بجے چھوٹی ہو نہیں موسم دیکھ لیں جی کوئی دوپ شک نہیں ہے نو نو پیریڈ کہاں سے آگے سنہ پیریڈ تو وہی ہوں گے نا لیکن یہ ہے کہ ایکسٹر نہیں ہو نا کوئی شوی اچھا جی موسم میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ سموگ والا موسم ہو رہا ہے سموگ سموگ کا ایک علیہ دا اب موسم میں تو کوئی دوپ شک نہیں ہے فیلال فوگ ہاں فوگ سموگ فوگ تو نہیں میں نے کہا سموگ کا سموگ تو فوگ کہتے ہیں نا فوگ کہتے ہیں چھے موبائل میں گھر رکھ کے جاؤں گی تو سنہ بالکل تیار ہے سیڈیوں پر کھڑی ہے تو میں اب جا رہی ہوں سنہ کو چھوڑنے یہ دیکھیں جی چائے میں اپنی پینے لگی ہوں ناشتہ ہم نے کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ 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 ابھی چائے میں پیوں گی بیٹھے آرام سے سنہ سکول جا چکی ہے نسہ آج اٹھی تھی لیکن گئی نہیں ہے کہہ رہی ہے آج میں نہیں جاؤں گی اور میں یہاں پہ بیٹھ کے ٹی وی بھی دیکھ رہی ہوں اور صاحب میں آپ کو میں دکھاتی ہوں ٹائم سارے نو بات چکے ہیں اور قاضی صاحب ابھی ابھی گئے ہیں یہاں پہ ہم لوگوں نے بیٹھ کے ناشتہ کیا تھا بتر ابھی وہی پہ پڑے ہیں اور میں اپنی یہاں بیٹھتی ہوں گی چائے اور آپ کے ساتھ تھوڑی سی باتیں تو باتیں جلک باتیں کر لیتے ہیں جی اچھا موسم آج جو ہے نا اب آہستہ آہستہ سردیوں کی طرف جا رہا ہے گرمیاں ختم ہو گئی ہیں تو ساتھ ساتھ میں چائے بھی پیتی ہوں آپ کو ساؤنڈ بھی آنا چاہیے نا کہ میں چائے پی رہی ہوں ساتھ میں تو مزا آ رہا ہے موسم اچھا ہو گیا ہے ٹائم بدنے کی سوچ ہوتی ہے جی اب نو دس پجنے والے ہیں تو اس کے بعد دوپیر کے کھانے کا شروع ہو جاتا ہے یہ وہ دیکھے کپڑے ابھی کازمی صاحب بھی اتار گئی ہے سنا بھی اتار گئی ہے تو یہ ابھی میں اٹھوں گی جب چائے وغیرہ ختم کر کے تو ان کو اٹھا کے میں مشین میں ڈال دوں گی اور بعد میں دیکھیں گے کب مشین اس کو لگانی بلکہ آج ہی لگا دوں گی کیونکہ سنا کا یونی فارم ہوگا سکول سے جب واپس ہی آئے گی تو اس کا یونی فارم بھی دونے میں نے تو لگا لیں گے تھوڑے سی کپڑے جلدی دل جاتے ہیں تو اس ٹائم پہ بندے کی سوچ شروع ہو جاتی کہ تو پیر کو کیا پکنے ٹھیک ہے تو آج میرا مائنڈ میں آیا ہے لیکن ابھی پکا پروگرام نہیں ہے کہ آج کیونکہ کازمی صاحب مجھے کافی دنوں سے دو چیزیں کہہ رہے ہیں ایک تو لوبیا سفید لوبیا اور ایک کریلے ایک منٹ چائے بھی لوں تو دو چیزیں ہیں وہ آج کوشش کروں گی کہ میں بناؤں ان میں سے ایک یا کریلے اور یا لوبیا تو دیکھتے ہیں جی آج کیا پکتے ہیں اس کے بعد جو بھی آیا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی تو اب میں اپنی عرام سے چائے پیوں گی باقی باتیں آپ کے ساتھ بعد میں اچھا جی پورا دن گزر گیا ہے اور میں نے ابھی تک کوئی ویڈیو نہیں بنائی بلکہ میں نے آپ کے ساتھ بات کی تھی کہ میں جو کچھ دوپیر کو بناوں گی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو وہ مجھے ویڈیو بنانی یاد ہی نہیں رہی تو اب سیکنڈ ٹائم پہ تھوڑا سا میں نے کہا چلے میں تھوڑا بنا لوں کیونکہ دوپیر کو آج میری طبیعت بہت سوس تھی بہت کوئی کام کرنے کو دل بھی نہیں چاہ رہا تھا تو اوہو اتنی اچھی ہوا چل رہی ہے یہ آپ کو کہاں سے نظر آئے گا کہ کوئی ہوا چل رہی ہے ادھر کوئی پتے بھی نہیں ہیں درخت بھی نہیں ہیں اچھا تو سارا دن گزر گیا میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی تو کازمی صاحب وہاں جی نماز پڑھ رہے ہیں تو چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے آج کیا بنایا ہے تو ابھی جو کچھ بن چکے ہیں وہی میں آپ کو دکھاؤں گی کریلے میں نے بنایا تھے کریلے اور پیاز دائی وغیرہ ڈال کے تو یہ دیکھیں تھوڑے سے بچیں ابھی کھانا ہم نے تھوڑے دیکھ پہلے ہی کھایا ہے تو مجھے بالکل یاد ہی نہیں رہا تھا کہ میں نے جو سبزی لے کے آئی ہوں اس کی میں نے کوئی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے یہ دیکھیں جی کمبل وغیرہ نکل چکے ہیں اب یہ کی کمبل ویسے ہم نے نکال لیا تو یہ کمرہ جو ہے یہ تھوڑا سا میں تھنڈا لگتا ہے اور دوسرا کمرہ جو ہے وہ تھوڑا سا گرم ہے وہ اس لیے کہ اس کی ایک ہی کھڑکی ہے اور وہ زیادہ ترم کھولتی نہیں ہے اگر موسم اس طرح کا ہو جائے تو اتنا زیادہ اس کو ہم کھولتے نہیں ہے تو جس کی وجہ سے اس کمرے میں اتنی ہوا کی کراسنگ نہیں ہے تو وہ تھوڑا گرم گرم گرمائش والا کمرہ لگتا ہے اس لیے ابھی کمبل ادھر اس کمرے میں لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کمرے میں یہ دیکھے سامنے کھڑکی بھی ہے اور یہاں پہ یہ تروازے کے ساتھ باہر سے ان بھی لگتا ہے تو اس لیے یہاں پہ ہمیں تھنڈ فیل ہوتی ہے تو کمبل نکال لی ہے تو میں بیٹھ کے جی دیکھ رہی ہوں اپنا فیورٹ ٹراما تو ٹائم ہو کے ہے ساڑھے پانچ یہ دیکھیں اور ابھی ہم دونوں بیٹھ کے چائے پیئیں گے آج ہیں حضرت ماس پڑھ رہے ہیں وہ بھی آئیں گے تو ہم بیٹھ کے چائے پیئیں گے اور نصہ اور سنہ آکیڈمی کہی ہوئے ہیں تو وہ آئیں گے تو پھیری ان کو بھی کھانا دیں گے تو یہ ٹائم تھوڑا سا ریڈیکس والا ہوتا ہے میرا میرے خیال میں نصہ اور سنہ آ چکی ہیں دونوں کی مجھے آواز آ رہی ہے باہر سے یہ دیکھیں سنہ سنہ کا یونی فارم میں نے دھولیا ہے اس ٹائم اور یہ انشاءالہ سوک بھی جائے گا تھوڑے بہت اگر گیلے لیٹ ہی دوئی ہیں ابھی یہ دیکھیں ابھی ابھی میں نے دویا ہے جو سوک جائے گا صبح تک رات کو پنکے کے نیچے ڈال دوں گی تو صبح تک خوشک ہو جائے گا تو اب میں بنا رہی ہوں اپنے کے لئے چائے ادھر کی ہماری چائے تھیار ہو رہی ہے یہ پیٹ کے چائے پیئیں گے یہ ہماری رات ٹائم والی چائے جو ہم کھانے کے بعد پیتے ہیں چائے تو آج کا ویلوگ جو ہے یہ سمجھ لے کہ میں نے مغرب کے بعد سے شروع کی ہے تھوڑا بہت جو بھی اچھا جی چائے پک رہی ہے میں نے چائے چڑھا دی چولے پہ تو ابھی چائے پکنے تک میں سوچ رہی تھی کہ تھوڑی بہت مجھے واق کار لینی چاہیے کیونکہ کھانا کھایا ہوگا ہے تو تھوڑی سی واق ہو جائے تو بہتر ہی ہے تو چلیں جی ساتھ میں تھوڑی سی واق بھی کار لیتی ہوں اور آپ کو اپنے سین سے شام کا منظر بھی دکھا دیتی ہوں دیکھیں میں اپنی چائے اس کمرے میں لے آئی ہوں اور ہزمنٹ صاحب جو ہیں وہ دوسرے کمرے میں چائے پی رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ساتھ میں نیوز سننی ہے تو میں اپنا اس ٹائم اپنا ولوگ جو ہے وہ ریڈی کر رہی ہوں ایڈٹ کروں گی بیٹھ کے ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا تو انشاءاللہ جی پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک گلی اجازت دیں اللہ حافظ بائی بائی موسیقی